بسم اللہ الرحمن الرحیم واحد گرافکس کے تمام دوستوں کو خوش آمدید عرف عام میں نکاح موقعد کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ایسا عقد نکاح کرے جس میں بچے کی پیدائش اور اس کی تعلیم و تربیت وغیرہ جیسے مقاصد نکاح کے حصول کا ارادہ نہ کیا گیا ہو بلکہ مدت معینہ مکمل ہونے پر عقد بھی ختم ہو جائے یا ایسا نکاح جس میں مدت تو متعین نہ کی گئی ہو بلکہ یہ ارادہ کیا گیا ہو کہ عقد اس وقت تک قائم رہے گا جب تک شوہر اور بیوی اکٹھے رہیں گے اور جب الگ ہو جائیں تو عقد ختم ہو جائے گا نکاح متع، نکاح موقع اور متعین مدت کے لیے ہونے والے نکاح میں ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح ہونے والا ہر نکاح دراصل نکاح متع ہی ہے اگرچہ اس میں زوجیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہو اور گواہ بھی حاضر ہوں نکاح عرفی کیا ہے؟ اس کا شریح حکم اور نقصانات کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نکاح عرفی عقد نکاح کے بغیر شادی کرنے کو کہتے ہیں عقد نکاح تو ہوتا ہے لیکن بعض شروعات نہیں ہوتی یعنی ولی، گواہ یا علانِ نکاح نہیں ہوتا یہ نکاح عرفی بعض علاقوں میں رائج ہے اس سے نکاح کا حکم بھی ہے کہ یہ تمام علماء کے نزدیک حرام اور باطل ہے اس قسم کے نکاح کے ساتھ میاں بیوی ملاب نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو نافرمان ثابت ہوں گے اور انہیں سزا دی جائے گی لہتا کر دیا جائے گا اس نکاح کا نقصان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بغاوت شریعت ہے دوسرا اس نکاح میں زوجین میں سے کوئی ایک اولاد سے انکاری ہو جاتا ہے زوجہ کو غالباً ضرر اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے وراست ضائع، حق مہر ضائع اور عدد کا خرچہ بھی ضائع ہو جاتا ہے خصوصاً بچے پیدا ہونے کی شکل میں شوہر انکاری ہو جائے تو ایسی صورت میں عورت دو جہنموں میں باقی ہو جاتی ہے اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ عقد نکاح کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک نکاح کا انعقاد لفظ نکاح یا لفظ تربیج کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن رائج بات ہی ہے کہ ان کے علاوہ ہر اس لفظ سے بھی عقد نکاح ہو سکتا ہے جو نکاح اجاب قبول پر تلالت کرتا ہے اس لئے فقہ انہاف کے نزدیک ایسا نکاح جو خاص مدت کی شرط پر کیا جائے وہ شرن جائز نہیں ہے اور سرے سے ہی منعقد نہیں ہوتا ایسے موقع نکاح کی بنا پر قائم ازدواجی تعلق زنا کے مترادف ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین